انہوں سے ڈر لگتا ہے دنگ کی چھوٹ پے صالح ان کو برا کے ہمتا ہوں مجھے سولی اسے نہ زندان سے ڈر لگتا ہے جناب صدر مختلف حسابہ اکرام اور میرے حزیز صادقوں السلام علیکم آج وہ جس میں موضوع بدل پشاہی کا موقع ملا ہے وہ ہے دنسلیہ پاکستان اور موجودہ نظام تعلیم جناب صدر پاکستان ایک دنسلیہ کی ملک ہے یہ مملکت اسلام کے نام پر وجود میں آئی اس مملکت کا وجود دو قومی نظیہ کے مستقب بنیادوں پر استوار ہے مسلم قومیت کی بنیاد کلمہ تعلیم وہ حسابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس ملک کو پانے کے لیے مسلمان نے صرف اس لیے قربانیاں دی کہ نہ ہم اپنی اسلامی دین اقدر کی حفاظت کر سکے ہونا تو یہی چاہیئے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ارائی اللہ کے نارے کو عملی شکل دی جاتی اور ایک ایسانی نامی ناریم وضع کیا جاتا وہ تبقالی تقسیم کے بجائے محدد اذنائیت کا سبق دیتا لیکن افسوس سر افسوس کہ آج تر سب کچھ ان نظرے کے ملک مخالف ہے اگر یہ پاکستان ہے کہ وہ آپ کے گلے پر شریفی دی جائے چادر اور چادر ہوا لے گے رکتر سوپا مات کیا جائے مساجد کو نمازیوں سے خونتے لگیت کر دی جائے بچے تعلیم میں ملول رہے تو میں ایدین انجیوں کو ساتھ سلام پیش کرتا ہوں جناب صاحب تاریخ کا واہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی جدید علوم میں پیچھے نہیں رہے آنٹ بھی یون اپ یونیورسٹر میں مسلمان و گینے کی ہوئی قصائے پڑھائی جاتی ہے موجودہ دور کے جتنے بھی علوم کو فنور ہیں مسلمان ہی اس کے معنی ہے مسلمانوں نے کتنے جبار کے قرورت کا دمانہ اس بات پایا جب اس کی تعلیم نظام میں مبصدیت کی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک ہمارے ان تو انڈین قسم کے سکالر لاڈ مکانے کے پیشے پاکٹے اور بہت کو بگاٹے بگاٹے بس مقام بنا ہے جہاں تباہی و بلپاڈی کہہ کلامتنائی سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہم نے غیر ہو کے نظام نظام کو اپنا کر اپنے ہی اپنا کے نظام نظام خلیج پیدا کیے اور لاڈ مکانے کے ان کو اپنا مجھے تصدیب لگا لی جب اس نے برطانی فاطمے میں اٹھا تو اسی دستوں کہا کہ یہ نظام تحلیم تو غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے بنائے گئی ہے ایک اور اتحاد میں کہا کہ ہمیں ایک ایس اجماعت چاہیے جو درجمان بن سکے جو خون اور رنگ اعتباسوں پر ہی مستانی ہو مگر دینی سوچ فکر اور رائے کے اعتباسے انگریز ہو اور اسی کاریم کی چاہے کہ ایک ہی موسیق میں چول قسم کے مختلف نظام تحلیم رائج ہے یوں خطن کے بچوں پہ اوپر نام نہ ہوتا یوں خطن کے بچوں پہ اوپر نام نہ ہوتا افسوس کہ فیروان کو کاریچ کی نسوجی جناب صدر ہمیں اپنی طرح تعلیم کو بدلنا ہوگا اور ہمارے افغان اوڈی امتدار کے درمان ایک رشنہ پہ رہا کرنا ہوگا جو جس میں شکم اور جس اپنی دوچ ہٹ کر ملک کو ملک کے لئے دوچے ذرا کیا داری سے اور کیجئے دنسٹری میں پڑھنے والے بچے سے لے کر انیورسٹی کے پیشنگ دی اوڈر تک کیا کوئی مروان چند رہی ہے کیا یہ ہی کوئی ہمارے دینی مغاشریں ملک اور اس مطلب کے لئے ہیں جس کے لئے ملک کا دکیا گیا نہیں صلیب صاحب نہیں یہاں تو بلنے میں باپر تھی سوٹ نے میٹا ہی رہے آج بھی ایسر ہی رہے آج ہر بھی آکھ رہے دن ہے چل لوگوں کا رات چل لوگوں کی سبح شام بد لوگی جت میں تم نہیں شامل مہت عزام بد لوگی جناب صاحب ایک دو جوان جب اس تعلیم میں نظم قدر بڑھتا ہے تو اسے بہتر ہوئے دن میں گیاز کرنے کے لئے ایک معاشر کی حیوان بنا دیا جاتا ہے اسے خود پرستی اور ماجد پرستی کا حقوق پڑھا جاگا ہے کیا یہ ہی ہمارے نظامی تعلیم؟ کیا یہ ہی مسلمان تاکر ملک صدر صاحب نے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اور میں نے ہر ایک شخص سے پوچھتا ہوں کیا یہ ہی ہمارے نظامی تعلیم؟ پھیرت ہے کہ تعلیم وہ ترقی میں ہے پیچھے پھیرت ہے کہ تعلیم وہ ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی یہ قرآ سے ہوا تھا سب سے پیر ہمیں نظامی تعلیم کے مصدر کو عواز کرنا ہوگا اور نام بکار ہے کہ ملاپرستان نظام کے بجائے مملکہ پاکستان کی بنیانی طوروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک ایتا نظامی تعلیم عواز کرنا ہوگا جو ہمارے افراد اور مغاشر کے علمان ایک قل کا کام دے اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا میرے خوابوں کو چینہیں کسی صرف میرے خوابوں کو چینہیں کسی صرف میں سب کی بے حصیٰوں کو کچھ نہیں ہوں میرے لیچے میں سچکا بآگی بن ہے میں پاکستان کے زندہ نظر ہوں پاکستان زندہ بار